اسلام علیکم سیکنڈ کلر کیلنڈولا کا جو ہے وہ کھل چکا ہے اور اسی کے ساتھ آپ سب کا ویلکم ہے میری گارڈن میں یہ فرسٹ کلر تھا لائٹ ییلو میں اور دوسرا جو ہے وہ داک میں اور کچھ میں ابھی نہیں کھلا ہے سو آج جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میں نے ویسٹ مٹیریل کو یوز کیا ہے اپنے گارڈن میں اور اب بہت اچھے سے ویسٹ مٹیریل کو اپنے گارڈن میں یوز کر کے اپنے جو ہے وہ ویجیٹیبلز گروہ کر سکتے ہیں میں نے بہت چھوٹی سپیس ہے اس کو یوٹیلائز کیا ہے اپنے کچھن گارڈن کے لئے اور بہت اچھے سے آپ مینج کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس بالکنی ہے یا روف ٹاپ ہے جتنا بھی ہے اور جن کے پاس سپیس ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے بہت جن کے پاس کم سپیس ہے تو وہ بھی اپنی اس سپیس کو یوز کر سکتے ہیں کچھن گارڈن میں اور اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ پوٹس کریدنی کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کچھ میں نے یہاں پہ مٹی کے پوٹس لیے میں ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بیچ کے میں دس انچ کے بارہ انچ کے کچھ میں نے گروہ بیکس پرچیس کیے ہیں جو کہ میں نے بعد میں لیا ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس پینٹ پکٹس ہیں اور مجھے پینٹ پکٹس جو ہیں وہ اتنا بیسٹ آپشن لگا ہے اپنی کچھن گارڈن کے لئے آپ اس میں کچھ بھی گروہ کر سکتے ہیں بہت ایزیلی اور یہ آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے اگر آپ کو گھر سے ہی نہیں ملتی ہیں تو آپ اس کو جو کباڑیے والے ہوتے ہیں وہاں سے ان کو 30-40 روپیز میں آپ کو ایک مل جائے گی یہ خالی بکٹ اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہو لازمی نہیں ہے کہ آپ کو مٹی کے پوٹس ہی رکھنے ہیں بیسیکلی کچھن ویسٹ جو ہم یوز کرتے ہیں اپنے گارڈن میں اس کا فائدہ کیا ہے بہت سارے فائدے ہیں اس میں فائدہ یہ ہو جاتا ہے ہمیں کہ ہمیں بہت کم ویٹ والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم رکھ لیتے ہیں روف ٹاپ پہ اور ان میں مٹی بھر کے اچھی تو ہم اس میں سبزیاں گروہ کر لیتے ہیں اب یہ گروہ بیگ ہیں یہ سب سے لو ویٹ ہیں ان کا کچھ بھی ویٹ نہیں ہے ایک فیبرک ہے یہ اور فیبرک کے بنے میں ہے یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت ساری ویٹیبلز گروہ کی ہوئی ہیں ایک ہی پاٹ میں اور میں نے سپیس کو بھی یوٹلائز کیا ہے اور پاٹس کی سپیس کو بھی دونوں کو تو کمپینین گارڈننگ کریں کچن ویسٹ کا یوز کریں زیادہ زیادہ آپ کو پینٹ بکٹس نظر آئیں گی کچھ میری اس طرح کی کیاریاں بھی ہیں جو میں نے پرچیز کی ہیں بٹن کا بہت وزن ہے جو کہ روف ٹاپ کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے تو بیٹر یہی اپشن رہتا ہے کہ آپ کو جہاں سے بھی جیسا بھی ویسٹ مٹیریل ملتا ہے گھر سے اس میں آپ مٹی ڈالیں اچھی اچھا کھار ڈالیں اور اس کے بعد آپ اپنی ویجیٹیبلز اس میں گروہ کر سکتے ہیں ویجیٹیبلز کیا آپ اس میں جو ہے وہ اپنے سیزنل پلانٹس بھی گروہ کر سکتے ہیں اور پرمنن پلانٹس بھی بس اتنا ہے کہ آپ ان کو اپنے ٹائم کے اکارڈنگ اور اپنی سیچویشن کے اکارڈنگ آپ ان کو پینٹ بھی کر سکتے ہو اس طرح کی بکیٹس جو فروٹ والی ہوتی ہیں وہ بھی بہت بیسٹ آپشن ہے آپ کے لیے لیفی ویجیٹیبلز اگر آپ کو گروہ کرنی ہے تو بہت اچھی اس میں گروہ جاتی ہے میرے پاس آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی گروہ بیگز ہیں گروہ بیٹس ہیں کیاریاں ہیں پٹی کے گملے ہیں یہاں اور ساری ویجیٹیبلز بھی جو ہیں وہ ہلدی لی گروہ ہو رہی ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ گروہ نہیں کر سکتے ہیں ویجیٹیبلز اگر آپ کے پاس پوٹس نہیں ہے تو یا زمین نہیں ہے تو اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میرے گھر سے ہی نکلی ہیں اور ٹوٹلی ویسٹ ہی ان کو ہمیں پھینک دینا تھا بٹ میں نے اس کو پھینکا نہیں ہے میں نے اس کو اپنے گارڈن میں یوز کیا ہے اور اس میں پلانٹس کو گروہ کیا ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھی چکے ہیں میں نے بکٹس میں کافی ساری چیزیں گروہ کر رکھی ہیں اس کے علاوہ یہاں یہ ٹب ہے میرے پاس یہ جو ہمارے گھر پلاسٹک کے ٹبز ہوتے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں یہ کریک ہو گئے تھے تو ان کو میں نے نہیں ویسٹ کیا ہے اور ہر سیزن ان میں جو ہے وہ میں گارلک پالک ہو گئی میتھی ہو گئی اور اس طرح جتی لیفی ویجیٹیبلز ہیں ان کو بہت ایسی لی گروہ کرتی ہوں اور ایون اس میں آپ فلاورنگ پلانٹس بھی گروہ کر سکتے ہیں میں نے پورٹولا کا بھی گروہ کیے رکھی ہے کافی دیر ان میں تو بہت اچھا جو ہے نا اس میں آپ کو ویجیٹیبلز مل جاتی ہیں اب گارلک ہے اس میں تو گارلک آپ کو بہت اچھا ملے گا کیونکہ اس کی ڈیپت بھی دس انچ سے زیادہ ہے تو اس پہ آپ کو سپیس بھی زیادہ مل جاتی ہے اور اس میں ہائٹ بھی آپ کو پروپر مل جاتی ہے ایک تو کتنے اچھے سی اس کو میں نے یوز کیا ہے آپ ایزی لی گھر سے کوئی بھی کریکڈ ہیں آپ نے پھینک تو دینا ہی ہے تو پھینکنی سے پہلے آپ اس میں اچھا سا ایک بیجیٹیبلز کا لے لیں گے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے اور یہ میرے بچوں کا ہی ویسٹ اب تھا جو ویسٹ ہو گیا تھا کریک ہونے کی وجہ سے تو اس میں بھی میں نے کافی ہارویسٹنگ لی ہے کافی ساری ویجیٹیبلز کی تو اب بہت ایزی لی باٹلز ہیں بکٹس ہیں کریکٹ ٹبز ہیں اس طرح کی اور یہ مٹی کی میری کڑاہی ہے ہانڈی ٹائپ اور یہ بھی کریک ہو گئی تھی تو اس میں میں نے یہاں پہ کٹنگ کچھ سییو کر لی ہیں پورٹولا کی ایگو پلانٹ ہے اور یہ باٹل پلانٹر بھی آپ دیکھ سکتے ہو تو لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو ایزیٹ یوز کرنا ہے آپ اچھے اس کو پینٹ کریں ڈیکوریٹ کریں اور اس کے بعد اس کو اپنے گارڈن میں یوز کر لیں تو میں نے تو کچھ کو نہیں کیا ہے کیونکہ مجھے ایسا اس طرح ٹائم نہیں مل پایا ہے بہت اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں اور ان کو پینٹ کریں اچھا سا ڈیکوریٹ کریں اور پھر ان کو آپ یوز کر لیں تو بہت سارا مٹیریل ہے ویسے تو پلانٹس کو گروہ کرنے کے لئے سب سے بیسٹ جو ہے وہ ویسٹ مٹیریل ہی رہتا ہے وہ لیس ویٹ ہوتا ہے اور اس کو آپ ایزی کیری بھی کر سکتے ہوں جیسا کہ میں بتا چکی ہوں بہت چھوٹی سپیس ہے میری اور چھوٹی سپیس پہ آپ گارڈن کر سکتے ہیں تو اس میں آپ بہت چھوٹے پوٹس بھی نظر آئیں گے اب اگر آپ سیزنل پلانٹس گروہ کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ چھوٹے پوٹس میں گروہ کریں کیونکہ وہ کیری کرنے میں ایزی اور چاہے وہ آپ کی پوٹس ہیں چاہے آپ کا ویس مٹیریل ہے یقین کریں جب آپ اس میں لگائیں گے آپ بہت ایزی لی اس میں بہت ساری چیزیں گروہ کر سکتے ہیں بس آپ کو کچھ ٹپس ہیں ان کو فالو کرنا ہے اچھے سے آپ کو مٹی کرنا ہے اور ان کو گیا ہے اور ان میں ویجی بل بھی ہم اچھی ہارویسٹ کر رہے ہیں اگر آپ میرے چینل کو گو کریں گے تو آپ کو بہت ساری ویڈیوز ہیں ہارویسٹنگ کی بھی ملیں گی اور آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اس ہارویسٹ مٹیریل سے ساری ہارویسٹنگ لی ہے تو بہت اچھے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ بھی تھوڑی کوشش کریں گے ویجی ٹیبلز کو گرو کرنے کی اس ہی ساتھ اجازت دیجئے ملیں گے پھر اللہ حافظ